دوستو یہ سیتا راو ماشرم جہاں میں نے رات دیتا ہے چلیے دن کا سمیں کیسا ہے اور یہاں کا پورا پرکمہ آپ کو دن کا سمیں یہاں کا کیسا ہے میں دکھاتا آپ کو موسیقی سبے کے سات بج کر چار میٹ ہوئے ہیں اور نہا دو کے پوجا کر کے دھیان کر کے میری یاترہ آگے کے لیے دوسرا دن شروع ہو چکی ہے آج کے سبے کے شروعات بہت ہی بہت ہی بہترین تھی سبے الگ بگ ساڑھے تین چار بجے کے پاس میں آگ کھلی لیکن تھکان تھی تو نیند پوری نہیں ہوئی پھر کوشش کر رہا تھوڑا اور سویا ساڑھے چار پونے پانچ بجے کے پاس میں پھر اٹھا پندرہ مٹ بیٹھا رلیکس کر رہا پانچ بجے پھر میں ندی پہ نرمادہ ندی پہ نرمادہ ندی پہ نرمادہ ندی پہ اسناگ کرنے کے لئے گیا اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوگا کہ میں چندرمہ کے نیچے کھلے آسمان میں ایسا ہم نے جو نرمادہ ندی پہ نرمادہ ندی پہ اس میں سنانگ کر رہا تھا سبے میں سنانگ کرنے کے بعد میں اتنے ڈنڈے پانی سے پھر بھی بیٹھر فیل کر رہا ہوں آرام سے یہاں پہ سنانگ کیا پھر دھیان کیا اس کے بعد میں اندر آیا اندر بیٹھ کے پھر دھیان کیا اس کے بعد میں چائے پی اور ناشتہ کیا پوہے کھائے اور پھر بس مندر کا ویڈیو بنایا آپ لوگ کے لئے اور اب آگے کی یادرہ کا پرسطان شروع کر دیا ہے نرمدہر سات بج کر سہتیس منٹ ہوئے ہیں اور میں نے میرا پہلا بریک لیا ہے مرمدہر آدمی اگر تین کلومیٹر سے ساڑھے تین کلومیٹر ایک گھنٹے میں چلتا ہے تو اس کی سپیڈ اچھی مانی جائے گی اور ساڑھے تین کلومیٹر سے زیادہ اگر چلتا ہے تو بہت بہتر کر رہا ہے اور تین کلومیٹر سے کم کی سپیڈ ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بلو ایوریج ہیں کوئی بات نہیں آپ کتنا وقت دیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے آپ کتنا انتردھیان ہوتے ہیں وہ ضروری ہے تو جیسا کہ بتاؤں کی جب آپ نرمدہ پرکرمہ میں آئے تو آپ کسی کے ساتھ چلنے کی کوشش نہ کریں اور کسی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اپنے آپ کو پانے کے لئے تو جو ساتھ مل جائے اس سمجھ اس کے ساتھ رہیے جب آپ اکیلے چل رہے ہوں تو آپ اکیلے ہونے کا آنندہ لیجئے یہ آپ کو سنہرہ وقت ملا ہے پرکرتی کے ساتھ جڑنے کا تو پرکرتی میں ہو رہی آوازیں چلتے چلتے جو سانسے لے رہے ہیں اور جس میں آپ جیسا فیل کر رہے ہیں اس سے کنیٹ کرنے کوشش کریں اور اپنے اس اکیلی آترا کو انجوائی کریں آنند میں رہے ہیں ایک منٹ اٹھارہ سیکنڈ ہوگے مجھے ویڈیو بناتے سمجھ میرے ریسٹ کا ٹائم پورا ہو گیا آگے بڑھتے ہیں نرمدہر آگے سے ندی کے کنارے تو آپ کو یہاں سے اوپر سے ہو کے جانا پڑے گا اور اوپر سے ہوتے سمیں آپ کو یہاں پر ایک گوگھاٹ آشرم اور یہ گوگھاٹ آشرم پہ آپ دیکھئے ایک توتہ بیٹھا اور یہ آشرم نرمدہر تو یہاں پہ چھائے پیتے ہوئے نرمدہر اور یہاں سے چار کلومیٹر کی دوری پہ ایک گوگھ گھاٹ ہے وہاں پہ گوگھ کے مکھ سے جل نکلتا ہے تو چار کلومیٹر یہاں سے نیکسٹ ڈیسٹینیشن رہے گا تب تک یہاں پہ چھائے پیتے ہیں اور تھوڑا رم کرتے ہیں نرمدہر رام 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 بول نرمدہر اچھے بولے چھیکٹی بجان اب اس کے بتا لے یہ بابا کیسا ہستی ہے اس کے بتا دیکھو دو شیطان بچے یہاں پہ کیا کرتے ہو تم لوگ کیا نام ہے آپ کا پوان آپ کا پلک اسکول جاتے ہو اور یہ کیا کر رہے ہو مور لگا رہے ہو پھر اسکول کب جاؤ گے اسکول جائیں گے چلو بڑیا وڈیو پہ آ رہے ہو تم لوگ گانا آتا ہے گانا آتا ہے کھل کود کرتے ہو کھل کود کرتے ہو کیا کھلتے ہو پکڑم پکڑا ہی ارے وہ تو میرا بھی فیوریٹ ہے میں پکڑوں یا تم پکڑ ہوگے مجھے ہ aquilo ہاں ہاں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جاگ رکتہ ابھیان ابھی بھی چالوں ہے ماں کیا میری شادی میں پولیس بھی شامل ہوگی تو آپ سمجھ گیا ہوں گے میسیج کم عمر میں بچوں کی شادی نہ کریں میں ادر پت سے آرہا تھا اور سامنے ایک آشرم ہے لیکن مجھے یہاں پہ ماں جی نے بلا لیا چھائی کے لیے اور میں نے پوچھا کہ اگر دودھ ملے گا تو انہوں نے بلا میل جائے گا گائے کا دودھ میرے لئے دودھ لانے کے لئے شکریہ یہاں پہ ناریدر چارے جگہ جو مہراج سستان میں سیزوادی جاتی ہے موسیقی 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 یہاں پہ رام مندر کا نرمان کاریرت ہے اور یہاں سے اس گاہوں کے اس طرف گومک جانے کا رستہ اور گومک آشنا میں ہے نرم دے ہر یہ ہنگمان جی کا مندر اور یہاں پہ شیلیں نرم دے ہر اور یہ مہدی شریف گوماتشور مہادیو مندر گومک گھاٹ گومک آشراں پہ آگیا ہوں اور یہاں سے ستگرو آشراں میں آہ لاککلومیٹر ہے اور باکی ڈیٹیلز آپ دیکھئے آشرم میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ٹکا کے بعد میں یہ دوسرا سب سے بڑا آشرم میں نے ابھی تک دیکھا جس میں میں جتنے بھی پریکرام ماہ کرمیاں ان کو سجیشن دوں گا کہ یہاں پہ آکے رکھیں یہاں پہ ٹوالیٹ کی بات ان کی سب سویدائیں ہیں یہاں پہ ہال بہت بڑا ہے تو رکھنے میں کسی پرکار کی کوئی پریشنی نہیں آئی گی شکریہ تو آپ سائیکل سمان رکھنے کے لئے اور باقی پڑیاترہ کر رہے ہیں بہت بڑی آپ پریکرما کرتے رہیے نرمدے ہر کتنی عمر ہے آپ لوگ کی آپ بتائیے تو لوگوں کو حوصلہ ملے ہماری پیسٹ سال ہے آپ کی پیسٹ سال ہے آپ کی اب ان کی پیسٹ ہے تو آپ کی ستتر تو ہوگی تو بھی نیر بھائی اتنا تو ہو گئی ہوگا یہ ہمارا گروبائی بہتر جی بہت بڑی تو دیکھئے بس ماں نرمدے کی کرپا بنی رہے تو آپ کتنی بھی عمرو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی پریکرما پوری ہو جاتی ہے جی نرمدے ہر گو موکر آشرم سے لگ بہت گیارہ بجے کے پاس میں چلنا شروع ہی کر رہا تھا کہ میں تھوڑا تھکا اور عجیب سا بکھار سا محسوس ہونے لگا تو میں آگے چل کے اس آشرم پہ رک گیا اور یہاں پہ میں نے چھائے پی اور تب ہی مجھے یہاں پہ کچھ نرمدے ہر تو میرے سب میں ڈاکٹر مایا چندے لہا ہے مجھے تھوڑا فیور فیل ہوا تو یہاں پہ بابا جی نے مجھے بولا کہ آپ یہاں پہ آرام کرو اور انہوں نے فون کر کے بولا دیا اور ڈاکٹر ترنت آگئے مجھے دوائیاں دیئے اور سیوہ کر رہے ہیں نرمدے ہر اور یہ میرا تو بھاگیا مہارات جی کی کرپاس ہے مہارات جی کا بھوجن مہارات جی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مہارات جی کی ہاتھوں کا بنائے تیارہ بھوجن نرمدے ہر اکیلے چلنے سے آپ اس طرح کے آشتر میں رکھ سکتے ہیں اور بابا جی کے ساتھ میں یہاں پہ کچھ اچھا وقت بتا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا نرمدے ہر نرمدے ہر نرمدے ہر تو دوستو آج میرا دوسرا دن ہے اور آج میرا زیادہ چلنا نہیں ہوا لگ بھاگ میں چار پانچ کلومیٹر ہی چلا لگ بھاگ آج اور یہاں سے لگ بھاگ ایک کلومیٹر کی دوری پہ ہنوان مندر ہے تو بس اس کے پیچھے ہی میں ایک آشتر میں رکھا ہوں اور یہاں پہ میرا تبہ تب بیٹر فیل ہو رہی ہے اور اچھا ہوا کہ میں یہاں پہ رکھا کہ اس طرح سے سوریست میں دیکھ پا رہا ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ دھیان کرنے کا بھی موقع نہیں لے گا تو مہار نرمدہ کے کنارے بیٹھے ہوئے آج شام نرمدے ہر دوسرے دن کی سمعبتی یہی پہ موسیقی موسیقی موسیقی